ایران کے دار الحکومت تہران میں حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل حانکہ کا نماز جنازہ عطا کر دیا گیا اسماعیل حانکہ کی نماز جنازہ ایران کے سب سے بڑے لیڈر آئیت اللہ حمینی نے پڑھائی ہے جس میں ہواتین اور بچوں سمیل ہزاروں افراد نے شرکت کار ڈالی جنازے میں شرکہ لوگوں نے اسماعیل حانکہ کی تصویریں اور فلسطین کے جنڈے اٹھائے ہوئے تھے ابراہیم ریسی کی طرح پروٹوکول دیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جنازہ سے بڑے جنازہ ہوا ہے اسماعیل حانکہ کو آج جمعے کے روز سپورت گیا جائے گا ان کی میت آج دوہہ منتقل کی جائے گی ان کی نماز جنازہ آج امام محمد وحاب کی مسجد میں ادا دی جائے گی اور پھر تدفین قبستان میں آج ہی کر دی جائے گی لیکن ان کی تدفین کے فوراں بعد کیا ہونے جا رہا ہے کیوں امریکہ اور اسرائیل ہوف میں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ ویویلز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا ان کا جنازہ ہے وہ ایران کے اندر ادا کیا گیا ہے لیکن حبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانت سے جو بارہ بہت بڑی شپ ہیں وہ وائڈی راٹ کر دی جا چکی ہیں اور وہ پہنچ رہیں تاکہ جلد سے جلد اسرائیل کے دفاع کی تیاری کی جا سکے کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ فوری سے فوری اسرائیل پر حملے کیے جائیں اور جیسے اسماعیل ہانیا کی تدفین قطر کے اندر ہوگی اس کے بعد ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اسی ڈاٹ سے امریکہ جو اپنے جنگی جہاز ہے وہ بجوارہ ہے اسرائیل کے اندر اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پورا میڈل اسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہرترے میں ہیں دوسری جانب آج اسماعیل ہانیا کا نماز جنازہ ادا کر دیا جائے گا اور پھر ان کی تدفین بھی کر دی جائے گی ان کے نماز جنازہ میں بہت سی شخصیات نے شرکت کی اور پورے کا پورا ایران بھی آ چکا ہے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ہماری اللہ پاک سے دوا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت افردوس میں اللہ مقام تا فرمائے آمین ناظرین کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دی جگہ اگر میڈی ویڈیو پسند ہے تو لازمی لائکی جگہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہم آپ سے جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ